سلام علیکم کیا آپ کے اتنی محبت اتنا پیان ہمیں اتنا جوز ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنی جان تیرے کم ہے اتنا ہم پہ جوز ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کرتے ہیں ہاتھ سے زیادہ باڑھتے ہیں ہمارا پورا محلہ اتنا عزت سے کام کرتے ہیں ہر طرح سے ہر طریقے سے کرتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جا چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان قسیم برائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسو پنجاب کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہا چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں ربی الاول کا مہینہ تمام مسلم امہ کے لئے بہت امیت رکھتا ہے کیونکہ دورہ جہالت کے شکار اور ظلمہ ستم کے ستائے ہوئے لوگوں کو آسمان لا زوال پہ ایسا چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے جس کی چمک سے دونوں جہان روشن ہو جاتے ہیں بارہ ربی الاول کے مہینے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک گھر میں سرکار دو عالم رسول مصطفیٰ دو جہان کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور تاریخ میں وہ دیکھا جاتا ہے جو آج تک کبھی نہ ہوا کعبے کے تمام بھتھ موں کے بل گر گئے اور آشکانہ رسول اپنے پیارے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں گلیاں سجائی جاتی ہیں کھانے پکائے جاتے ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں تمام فرقہ کے لوگ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور اپنے پیارے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا نام ہے اب کا احمد آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں بڑے تیار ہو کے نکلے ہیں آج آپ کیوں تیار ہو کے نکلے ہیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اتنے جوش و خروش کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانے بنا کے کھلا رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے باٹ رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام کے اتنی محبت اتنا پیان ہمیں اتنا جوش ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنی جان دے دے کم ہے اتنا ہم پہ جوش ہے ہمارے بچے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کرتے ہیں ہاتھ سے زیادہ باٹھتے ہیں ہمارا پورا محلہ اتنا عزت سے کام کرتا ہے ہر طرح سے ہر طریقے سے کرتے ہیں کیا ہے کچھ ہونا انہوں نے کام ہر طریقے سے کرنا ہے آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دو جہان کا مالک یہ دنیا اس کے لئے بنی ہے تو انا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تن من جان مال ہر چیز نشاور کر دیں گے آج اس محلے نے ثابت کر دیا ہے ہر چیز یہاں پہ مہیا کر کے لوگوں میں کھانے تقسیم کے لئے لوگ یہاں پہ بھول گئے ہیں کس کی اکومت ہے یہ دینگی ہے یہ سب ختم کر دیا ہے لوگوں نے یہ اتنی پریشانی لوگوں نے لے لیا کہ لوگ عادت زیادہ بیمار ہو گئے یہ کرونا کے وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ کے ساتھ سہت تاندر اُس کے طافت میں نے اس محلے میں اتنا اتفاق اتنا پیار دیکھا ہے کہ محلے کی عورتیں مرد آپس میں کرونا وائرس ساتھ بھول گئے ہیں اور اپنے نبی سے اتنی محبت کا اظہار ہے سب ملکہ پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے ہمارے محلے میں بہت اتفاق ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت احسان ہے ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا یہ ہے اس کا یہ سب اپنا یہ ہے ہم سب ملکہ چلتے ہیں ہر تہوار پہ یہ تو عیدہ ملادہ نبی ہے نا بیٹا عید شبرات ہر تہوار پہ ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں عزت سے رہتے ہیں بہت سکون ملتا ہے اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھائی چارہ سکھایا تھا اور آج اس محلے میں ہم نے دیکھ لی ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہے ہمارے ملے میں بہت اللہ کا کرم ہے بہت احسان ہے بیٹے اور ہمارے بیچے ہمارے کہنا مانتے ہیں سب یہ نہیں کہ میرے یہ جس کو بھی آواز دوں گی وہ ہی آئے گا جی آنٹی جی آنٹی بہت احسان ہے بہت شکریہ لوگ کو آئس کریم بھی کھلائی جا رہی ہے اور لوگ خوشی خوشی آئس کریم کھا رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار دیکھ سکتے ہیں ہر چیز یہاں پہ کھلے دل سے کی جا رہی ہے ہر دل ہر دل ہر چہرے پہ خوشیاں ہر طرف رونے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کس طرح آئس کریم کھلائی جا رہی ہے یہ میں بھی آئس کریم گای کب ملے گا ضرور کیوں نہیں ملے گا الحمدللہ ہم ہر سال جو ہے عید ملاد و نبی پر جتنے دوست احباب ہیں سب کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پٹھورے بھی لگے ہوئے ہیں لڑو بھی لگے ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے بھی کوئی ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کلفہ لگایا ہے اور الحمدللہ دیکھیں آپ عوام یہاں پہ عوام کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسی طرح ہر سال عقیدت کے ساتھ ربیل اول کو مناتے ہیں عید ملاد و نبی کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے الحمدللہ گرمہ گرم پراتھے عوام کو کھلائے جا رہے ہیں عوام مہنگائی بول گئی ہے تنگی بول گئی ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں یہ دیکھیں جی گرمہ گرم پراتھے دیا جا رہے ہیں عوام کو یہ کون سا پراتھ ہے چکن والے کون کون سے پراتھے یہاں پر کھلائے جا رہے ہیں چکن والے پراتھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی نہ آلو والا پراتھا نہ سادہ پراتھا نہ انڈا امریٹ والا پراتھا سپیشل چکن والا پراتھا اس موقع پر ماشاءاللہ کل کے لوگ اپنے نبی سے پیار اور عقید اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد پہ ہم جو ہے نا یہ خوشی مناتے ہیں سب جنہیں دوست مل کے یہ کوئی آٹھ داس من سیڈل بھی بھی پناتے ہیں یہ تقسیم کرتے ہیں آپ سرکار کا بھی ایسے لنگر ہوتا تھا وہ کرتے تھے اسی بے عمل کرتے ہیں محبت کرو انہوں نے دچمنوں کے ساتھ بھی محبت کی ہے ہم اپنوں کے ساتھ بھی محبت نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ رشوت خوری یا ملاوٹ ذکیرہ اندوزی خدا رہا یہ نہ کرو ایک آدمی اس کو درست نہیں کرے گا ملک کو ہم نے سامنے ملکے اس کو درست کرنا ہے اسنی کرمی میں کوئلوں کے آگے کھڑے ہو کر باربی کی اتیار کیا جارہا لوگوں کے لیے اپنے نبی سے پیار اور محبت اور عقیدت دیکھیں ان کی یہ دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم السلام ہم سور کی آمد کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہر سال کرتے رہیں گے الحمدللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عوام اپنے نبی سے کیسے پیار اور محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کتنے عرصہ سے یہ آپ کام کرتے ہیں یہ پچھلے دو سال سے ہم نے یہ شروع کیا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں ہمارے ادھر راش ماشاءاللہ بہت زیادہ کیونکہ ہم نے یہ حاجی صاحب جو بلائے ہوئے ہیں بڑی دور سے ان کا کام ہی ہے یہ لڈووں کا تو حاجی لڈو فروش ان کی دکان ہے تو یہ بھائی میرا مری سے آیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم کافی اقتداد میں لڈو یہاں پر بناتے ہیں تو الحمدللہ بڑی دور سے عوام ہمارے پاس یہ کھانے میں لہور میں ہر جگہ وزٹ کر کے آئے ہوں اس محلے میں میں نے اتنا اتفاق اور پیار اور محبت دیکھی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے ملنے ہیں گرما گرم پراتھے بار بی کیو آئس کریم پٹورے اور یہ لڈو پیٹھیاں یہاں پہ اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ لوگ سب کچھ بھول گئے ہیں اپنی ہر چیز نے چھاور کر دی کسی چیز کی کمینی یہاں پہ کیا سگیا آپ بیلیف کریں کہ میں گھڑی شو چھوڑے ہوئے مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں میں ٹھوکر پارکی سوسائٹی میں شفٹ ہو گیا ہوں لیکن میرے سارے گیتننگ میرے دوست یہاں پہ ہیں میں ادھر نہیں کچھ بھی لگاتا میں ادھر آتا ہوں اور ہم دوست کٹھے مل کے یہ سارا چیزوں کا احتمام کرتے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں شکریہ عید ملادہ نبی کے موقع پر انہوں نے ملوہ پڑی کا سٹال لگایا ہوا ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں محلے کے لوگوں میں اپس میں اتنا سلوک ہے اتنا پیار ہے سب لوگ مل کے یہاں پہ لگاتے ہیں اور پھر مل کے کھاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں بھائی جان پیش شمار میں ہمیں اٹھ سال انشاءاللہ جوانا یہ اسٹال ہوگا لگاتے ہیں اور آئندہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ سرکار کی ملادت میں ہماری جوانا ہوں یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا تقریبا کوئی دس سال ہو گئے ہم یہ اسٹال لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے پہلے کی نسبت نا اور انشاءاللہ آگے بھی یہ چلتا رہے گا یہ سر یہ انتظام سارے محلے والے ملکے کرتے ہیں سارے ملکے کرتے ہیں میرے تاہیاب ہوئے ساتھ یہ چاچو ہے میرے یہ تمام ہم کچھ سے پندرہ سال سے کہہ رہے ہیں جس کا بریادی مقصد ہے لوگ کی خدمت کرنا لوگ کے در بھائیچارہ پیدا کرنا ہے ساتھ پیدا کرنا اور یہ روایت ہے پرانے لاہور کے جس کو زندہ رکھتے ہوئے ہم سب ساتھ ملکے چلتے ہیں اور سارا تاور ملنے والوں کے وجہ سے ہوتا ہے ملکے سارا کام کرتے ہیں سارے ہم عید ملاد نبی کے موقع پر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ جس سے صلاح رحمی کی جائے رشد رکھ سارے نیک سلوک کیا جائے اچھے کام یا کھے جائیں برے کام بھول دیا جائیں ہمارے نبی کا بھی یہی پیغام تھا کہ اچھائی کو بڑھایا جائے اور بڑھائی کو ختم کیا جائے یا آپ کیسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار اللہ پاک نے سب سے پہلے تو اللہ پاک نے کیا ہے ہم ان کے امت ہی ہیں اور وہ پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین تھے انہوں نے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو اس دنیا میں جینے کا سلکہ سکھا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ روزہ شر والے دن ہماری شفاعت کا باعث ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری محبت الفاظ وہ الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو بس میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ رحمت العالمین تھے سرکار دو جہان ہیں وجہ کائنات ہیں اور ہمارا عشق ہماری محبت ہماری زندگی ہمارنا اوڑنا بچھوڑنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہماری اولاد ہمارا مال جان سب کچھ ان کے لیے قربان تو بس یہ ہے کہ ان کے راستے پر چل کے ہی نجات ہیں اور وہ رحمت کا انسانیت کا درس اس دنیا میں دے گئے ہیں بس ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی ہمارا عشق ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لارہ تکبیل لارہ رسالت لارہ رسالت لارہ رسالت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی